اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بی انگلیش تھرڈ یئر جو لاسٹ کوئیسٹن آتا ہے ٹرانزلیشن کا اس کے بارے میں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چوائس ہوتی ہے یا ڈائلوگ کرنا ہوتا ہے یا ٹرانزلیشن کرنی ہوتی ہے برحال آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ٹرانزلیشن کی اوپر ہے آپ کو ایک پیسج جو ہے وہ انسین یعنی کوئی بھی پیسج جو ہے وہ آپ کو پیپر میں دیا گیا ہوگا اور وہ اردو میں ہوگا اور آپ سے کہا جائے گے کہ آپ نے اس پیسج کو انگلیش میں ٹرانزلیٹ کرنا ہے تو اس کو میں ٹرانزلیٹ بھی کروں گا اور ساتھ ساتھ اس میں جو ٹینس استعمال ہوئے ہیں ان کو بھی الیبوریٹ کروں گا تو آپ یہ لیکچر میرے ساتھ رہیے گا سنیے گا اس کو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو رولز اور ریگولیشن کا پتہ بھی چل جائے گا تو جو آج پیسج میں نے آپ کے لئے سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے یہ مسلمانوں کا وطن ہے مسلمان بہت سے ملکوں میں رہتے ہیں وہ مختلف ملکوں اور برے آزموں کے باشندے ہیں لیکن وہ ایک ملت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک خدا اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امان رکھتے ہیں وہ ایک قوم ہیں وہ رنگ و نسل کے امتیازات میں یقین نہیں رکھتے اسلام میں سفید رنگ کا آدمی سیاہ رنگ کے آدمی سے افضل نہیں نہ ہی امیر ایک غریب سے بڑا ہے سب مسلمان بھائی بھائی ہیں کوئی دوسرے سے کم تر نہیں اسلام میں آدمی کی برتری کا میار صرف اس کی پرہیزگاری ہے تو آج ہم اس کو ٹرانسلیڈ کریں گے اور اس کو ہم سنٹینس وائز جو ہیں وہ اس کو کریں گے تو پہلا جو سنٹینس ہے جس کو میں انٹرلائن کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جی پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے یہ جو ہے جس سنٹینس کے آخر میں ہے ہوں یا ہیں آجائے تو وہ یوز ہوتا ہے ایز ایمار کا ٹھیک ہے تو یہ ایز ایمار کا یوز ہے یعنی یہ ایک اوپن سنٹینس ہے یعنی اس کا کسی جو ہے وہ پریزن ڈیفنیٹ پاس ڈیفنیٹ یا فیوچر بغیرہ سے کوئی تعلق ہے یعنی ویل شیل کا یہ استعمال یہ ایز ایمار کا سمپل جو ہے وہ یوز ہے اسلامی جمہوریہ اسلامیک ڈیموکریٹک ٹھیک ہے پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے تو اس کا ہی ٹرانزلیشن ہو جائے گی پاکستان is an اسلامیک ڈیموکریٹک ڈیموکریٹک سٹیٹ یعنی یہ سینس ایسے بن رہی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے یعنی ایسا ملک ہے جہاں پہ جو عوام کی ایک سریعت ہے وہ مسلمان ہے یعنی 98% جو ہیں وہ تقریب پر مسلمان ہیں تو یہ ایک سٹیٹ ہے ایک ملک ہے ٹھیک ہے پاکستان is an اسلامیک ڈیموکریٹک سٹیٹ تو یہ اس کا جو ہے یہ ٹرانزلیشن کمپریٹ ہو گئی ہے آگے ہے جی یہ مسلمانوں کا وطن ہے اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کے آخر میں ہے آرہا ہے تو یہ اس ایم آر کا استعمال ہے یہ مسلمانوں کا وطن ہے وطن کی جو انگلش ہوتی ہے وہ ہے ہوم لینڈ ٹھیک ہے کنٹری بھی استعمال ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ہوم لینڈ کی کیٹیگری میں رکھیں گے یہ مسلمانوں کا وطن ہے ہوم لینڈ آف مسلم مسلم کا جو م ہے وہ کپٹل کیونکہ یہ پروپر ناؤن ہے it is the homeland of muslims اوکے اس طرح یہ بھی سنٹینس آپ کا جو ہے یہ کمپریٹ ہو گیا ہے نیکسٹ جو ہمارا سنٹینس ہے وہ یہ ہے مسلمان بہت سے ملکوں میں رہتے ہیں اب یہ جو ہے کیونکہ اس میں ہے رہتے ہیں تو اس کی جو پہچان ہے اس سے ہمیں یہ پتا چاہ رہا ہے کہ یہ present indefinite کا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آمومن ہم یہیں اس کی پہچان کرتے ہیں کہ اردو فکرے کے آخر پر تا ہے تی ہے وغیر آتا ہے تو وہ سنٹینس جو ہوتا ہے وہ present indefinite کا ہوتا ہے اب یہ ہے present indefinite تو present indefinite میں سبجیکٹ کے بعد جو verb آتا ہے اس کے ساتھ ہم s اور e s لگاتے ہیں اگر وہ سنگلر سبجیکٹ ہو تو اس کے بعد جو verb آئے گا اس کے ساتھ ہم s اور e s کا استعمال کریں گے اگر ہمارا جو فائل ہے جو سبجیکٹ ہے وہ plural ہوگا تو پھر ہم simple جو ہے وہ first form of verb ہے اس کا استعمال کرتے ہیں مسلمان بہت سے ملکوں میں رہتے ہیں مسلمان بہت سے ملکوں میں رہتے ہیں مسلمان بہتے ہیں مسلمان بہتے ہیں مسلمان ROS م Pelیا بہت سے ملکوں میں رہتے ہیں نیکسٹ جو اس میں پیراگراف کے اندر جو سنٹینس ہے وہ یہاں تک پہلے ہم کرتے ہیں وہ مختلف ملکوں اور برے آزموں کے باشندے ہیں باشندے تو سٹوڈنٹ جو باشندہ ہوتا ہے اس کی جو انگلش ہوتی ہے وہ ہوتا ہے انہیبیٹینٹ انہیبیٹینٹ اور باشندے اس کا پلورل فارم ہو جائے گی تو وہ بن جائے گا انہیبیٹینٹس ٹھیک ہے وہ مختلف ملکوں اور برے آزموں کے باشندے ہیں دے آر دے آر دا انہیبی آئین ایچ ای بی آئی ٹی اے این ٹی ایس دے آر دا انہیبیٹینٹس آف آف ڈیفرینٹ آر ڈیفرینٹ آر ڈیفرینٹی کا مینی استعمال کر لیں کیونکہ لفظی ترجمہ تو ڈیفرینٹ ہوگا لیکن مینی یہاں سینس مینی کی بان لی دے آر دے انہیبیٹینٹس آف مینی کانٹریز اینڈ کانٹینینٹس سی او این ٹی آئی این این ٹی ایس ٹھیک ہے ابھی یہ سینڈینٹس جو ہے یہ ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ اس کا ابھی تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ باقی ہے لیکن وہ ایک ملت سے تعلق رکھتے ہیں یعنی یہاں تک یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی ہم اسی سینڈینٹس کو کانٹینو کریں گے دے آر دہ انہیبیٹینٹس آف مینی کانٹریز اینڈ کانٹینینٹس بٹ بٹ لیکن وہ ایک ملت سے تعلق رکھتے ہیں بٹ بلانگ ٹو وان نیشن یعنی دنیا میں جہاں کئی بھی مسلمار رہ رہے ہیں وہ ایک ملت ہے ان کی ایک قوم ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں دے آر دہ انہیبیٹینٹس آف مینی کانٹریز ان کانٹینینٹس بٹ دے بلانگ ٹو وان نیشن اب بلانگ ٹو کی جگہ آپ دے آر وان نیشن یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا جی آگے ہے وہ ایک خدا اور اس کے آخری نبی پر امان رکھتے ہیں وہ ایک خدا اور اس کے آخری نبی پر امان رکھتے ہیں یہ بھی پریزنٹ انڈیفنیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں بھی جو ہے وہ پہچان سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ دیس سنٹینس بلانگ ٹو پریزنٹ انڈیفنیٹ اچھا وہ ایک خدا اور اس کے آخری نبی پر امان رکھتے ہیں ے اپنیات خدا اپنی اپنی دوسے ہمیں اپنی دوسے انڈیفن نے ہیز کا جو ایچ ہے وہ میں نے کپٹلائز کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو گوڈ کا مثلا جو پوزیسے پروناؤن ہے یا وہ ابجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوا ہے ہم ہوا ہے تو اس میں جو ایچ ہوتا ہے وہ کپٹل لکھا جاتا ہے they have faith in one god and his last prophet prophet ka p capital p-r-o-p-h-e-t prophet صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے they have faith in one god and his last prophet آپ اس میں یہاں چھوٹا سا s.a.w اور اس کو بریکٹ میں بن کر لیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یا peace view upon him ٹھیک ہے نا p.b.u.h اور اس کو پھر بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں یا آج کل یہ بھی چیز ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے s.a.r.w ٹھیک ہے ہاں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں اس کو they have faith in one god and his last prophet ٹھیک تو یہاں پہ یہ سنٹینس چھو ہے یہ ہمارا complete ہو گیا ہے وہ ایک قوم ہے اب یہ پھر is ایمار کا استعمال ہے قوم یعنی کہ nation they are one nation they are one nation ٹھیک ہے وہ رنگ اور نسل کے امتیازات میں یقین نہیں رکھتے ہاں یہ present indefinite ہے لیکن یہ negative ہے اور indefinite کے لیے جو ہے negative بنانے کے لیے do not یا does not لگاتے ہیں اگر سبجیکٹ ہمارا singular ہو he sheet وغیرہ ہو تو پھر اس کے ساتھ لگتا ہے does not اور اگر ivu they ہو تو پھر لگتا ہے don't do not اب یہاں پہ بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے تو وہ زیادہ ہیں اس لیے یہاں اس کا pronoun جو استعمال ہوگا وہ they ہوگا تو they کے ساتھ do not لگے گا they do not believe in they do not believe in the distinction d-i-s-t-i-n-c-t-i-o-n-s imtiyazat distinctions distinctions they do not believe in the distinctions of honey aagey rung or nasl color color and race they do not believe in the distinctions of color and race یعنی رنگ اور نسل کے امتیازات پر فرق کیو پر وہ یقینیں نہیں رکھتے اسلام میں سفید رنگ کا آدمی سیاہ رنگ کے آدمی سے افضل نہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم چاہیں تو neither nor ka بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ہم دونوں کو الگ الگ بھی اس کو translate کر سکتے ہیں اچھا پہلے ہم اس کو یہاں تک کرتے ہیں اسلام میں سفید رنگ کا آدمی سیاہ رنگ کے آدمی سے افضل نہیں نہیں کا مطلب نہیں ہے یعنی یہ ایز ایمار کا استعمال ہے اسلام میں سفید رنگ کا آدمی سیاہ رنگ کے آدمی سے افضل نہیں ہے ان اسلام اسلام کا آئی جو ہے وہ capital ان اسلام آ آ آ وائٹ مین ایز ناٹ افضل ہونا یعنی سپیریئر نہیں ہے سپیریئر ان اسلام اوائٹ مین ایز ناٹ سپیریئر ایس یو پی ای آر آئی او آر سپیریئر کے بعد آپ دین نہیں لگا سکتے ہیں سپیریئر کے بعد آپ نے سٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹو لگانا ہے کیونکہ یہ ایسے ایڈجیکٹیو ہیں جن کے بعد دین نہیں آتا کمپیریئر دیگری ساتھ بلکہ ٹو آتا ہے یعنی انفیریئر ہو گیا سینئر ہو گیا جونئر ہو گیا ریفر ہو گیا پریفر ہو گیا ہو گیا یا پرائر ہو گیا تو اس کے بعد آپ دین نہیں لگا سکتے بلکہ ٹو لگائیں گے اس کے علاوہ باقی جتنے کمپیریئر دیگری میں ایڈجیکٹیو آتے ہیں جب کمپیریزن کیا جاتا ہے تو اس میں پھر آپ جو ہے وہ دین لگاتے ہیں دین لگا سکتے ہیں انسلام آوائیڈ مین ایز ناٹ سپیریئر ٹو آ بلیک مین ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک سینٹینس کو یہاں تک ٹرانزنیٹ کر لیا دوسرے کو ہم الانگ سے کر لیتے ہیں نہ ہی امیر ایک غریب سے بڑا ہے ہاں نہیں اب آپ نایدر کا استعمال اس میں کر لیں بلکہ یہاں پہ آپ نور کا استعمال کر لیں نور ہاں ریچ مین is greater greater than a poor poor یہ understood ہو جائے گا poor man nor a rich man is greater than a poor تو نور سے پہلے آپ چھوٹا سے کاما ڈال لیں تو اس میں جو کمی بیشی ہے وہ پھر پوری ہو جائے گی دوبارہ اس کو میں پڑھ دیتا ہوں in islam a white man is not superior to a black man nor a rich man is greater than a poor ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے اس کو یہاں تک جو ہے وہ translated کر لیا ہے اب آگے جی سب مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اس کے لیے word اسمال ہوتا ہے brethren ٹھیک ہے نا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں all the muslims are brethren all the muslims are brethren یعنی سینس یہ بانڈی ہے کہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہے all the muslims are brethren b-r-e-t-h-e-r-n اچھا جی last ہمارا سینٹینس ہے کوئی دوسرے سے کم تر نہیں اسلام میں آدمی کی برطری کا میار صرف اس کی پرہزگاری ہے کوئی دوسرے سے کم تر نہیں پہلے ہم یہاں تک کرتے ہیں no one is inferior کم تر کم تر کی انگلیش کیا ہے inferior no one is inferior to others یعنی کوئی دوسرے سے کم نہیں ہے سب برابر ہیں all are equal اچھا جی last line ہے اسلام میں آدمی کی برطری کا میار صرف اس کی پرہزگاری ہے برطری superiority ٹھیک ہے میار standard پرہزگاری پائٹی اور یہ عزہ امر کا استعمال ہے ہنی in islam in islam the standard of standard of man's superiority superiority super superiority superiority ior ity superiority is only his piety piety mean پرہزگاری پرہزگاری تقوی in islam آپ آپ اپنے اپنے اشار سے قوم میں ایک نئی روح پھونکی آپ کی شائری امیر سے بھری ہوئی ہے آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا آپ اسلام اور پیغمبر اسلام کے سچے عاشق تھے آپ ایک عظیم فلسفی بھی تھے ہمیں اپنے قومی شاعر پر ناز ہے تو اس کی آج جو ہے وہ ہم translation جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی present tense میں ہے اور past میں بھی ہے ٹھیک ہے یہ mixی ہے اچھا جی پہلے ہم یہاں سے یہاں تک علامہ اقبال قوم مسلمانوں کی غربت اور پسمانگی کا بڑا دکھ تھا بڑا دکھ تھا greatly grieved debt ٹھیک ہے غربت poverty پسمانگی backwardness ٹھیک ہے تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں علامہ اقبال was ٹھیک ہے نا کیونکہ past میں چلا گیا ہے علامہ اقبال was greatly grieved at g r i e v e d grieved at at علامہ اقبال was greatly grieved at کس کے اوپر دکھ تھا grieved at the poverty p o v e r ty poverty and backward 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 backwardness of of the Muslims m u s l i m s to hai af i qui ڈ ڈ ڈ ڈ balloon ڈ j جو پروناؤن ہے پرسنل پروناؤن ہے ہم اس کو استعمال کریں گے اور وہ ہی ہے ہی ارجڈ یو آر جی ای ڈی ہی ارجڈ دا ہی ارجڈ دا انڈین مسلم آئی این ڈی آئی این یعنی جب بھی یہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی اور سارے کٹھے رہتے تھے ہی ارجڈ دا انڈین مسلم کس چیز پہ اکسایا جی ازادی حاصل کرنے پارے ہی ارجڈ دا انڈین مسلم ٹو گیٹ فریڈم ایف آر ڈی ڈی آو فریڈم ہی ارجڈ دا انڈین مسلم مسلم ٹو گیٹ فریڈم فریڈم اچھا آپ نے اپنے اشار سے قوم ایک نئی روح پھونکی یہاں تک اس کو کریں گے ہاں نہیں کام کیا کیا قوم ایک نئی روح پھونکی ہی انفیوزڈ انفیوز ہوتے ہیں انفیوز دا سپیرٹ ہوتے ہیں یا پٹا نیو لائف آپ اس طرح بھی اس کو کر سکتے ہیں یا انفیوز دا نیو لائف یا انفیوز دا سپیرٹ آپ نے اپنے اشار سے قوم ایک نئی روح پھونکی ہی انفیوزڈ ہی انفیوزڈ ہی انفیوزڈ اپنے اشار سے اوال دا نیشن اچھا کس سے پھونکی آپ نے اشار سے through his poetry کر لیں verses بھی لکھ سکتے ہیں آپ poetry جو ہے poetry کلاف اس استعمال کر لیں he infused a new spirit into the nation through his poetry ٹھیک ہے he infused a new spirit into the nation through his poetry یا verses اچھا آگے سن ڈیرس جی آپ کی شاعری امید سے بھری ہوئی ہے آپ کی شاعری امید سے بھری ہوئی ہے یہ is mr. کا استعمال ہے his poetry is full of hope کر لیں یا optimism کر لیں his poetry is full of hope کر لیں simple لگا لیں a4p یا his poetry is based on optimism his poetry is based on hope his poetry conveys the message of hope translate کرنا ہے آپ مختلف انگل سے بھی کر سکتے ہیں اچھا آپ نے ہندستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا مطالبہ کی انگلیش تو ہے demanded he demanded he demanded separate he demanded for for یعنی مطالبہ کیا کس کے لیے مطالبہ کیا مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے قیام کا he demanded for for a separate S.E.P.A.R.A.T. he demanded for a separate country ٹھیک ہے کنے کے لیے for the Muslims of India he demanded for a separate country for the Muslims آپ ایسا کریں کہ یہ جو فار ہے اس کو یہاں سے ہٹا کے اگر ہم آگے لے جائیں تو وہ جارہ بہتر آئے گا he demanded a separate country for the Muslims of India ہنی اب یہ ٹھیک ہو جائے گا he demanded a separate country for the Muslims of India یا Muslims in India اوکے ہی آپ اسلام اور پیغمبر اسلام کے سچی عاشق تھے آپ اسلام اور پیغمبر اسلام کے سچی آپ عاشق تھے یعنی کہ یہاں تک اس کو کریں گے آپ اسلام اور پیغمبر اسلام کے سچے عاشق تھے یعنی کہ یہاں اس کیلہ ہے ہمج میں 一etin احسان ہے اور مسلمہ اذا ایمارا ہے وہ ہے جاہاں مجھے اور ایمارا ہے 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 پری آر پی ح perceber پروفیٹ پروفیٹ آف اسلام ہنی he was a true lover of اسلام and prophet of اسلام آپ ایک عظیم فلسفی بھی تھے he was also a great philosopher فلسفی جو ہے اس کو انگلیش میں فلسفر کہتے ہیں فلسفی کو انگلیش میں فلسفر جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا ہری ہمیں اپنے قومی شاعر پر ناز ہے یہ ہمارے لاس سنٹینس ہے ہمیں اپنے قومی شاعر پر ناز ہے ناز کا مطلب فخر ہے پراؤڈ ہمارے پراؤڈ ہمارے پراؤڈ پراؤڈ آف آور نیشنل پوئیٹ وی آر پراؤڈ آف آور نیشنل پوئیٹ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا پسند بھی آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ